بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں خالد بن سوفیان الہزلی بہت بدصورت آدمی تھا اس کا قدر بڑا تھا جسم بہت طاقتور تھا جس قدر وہ بدصورت تھا اتنا ہی اسلام کا دشمن تھا اسلام کی مخالفت میں ہر وقت سرگرم رہتا تھا اس کی بدترین حرکتوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے درمیان فرمایا خالد بن سوفیان کا کام کون تمام کرے گا یا سنتے ہی ایک صاحب فوراً اٹھے اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان یا کام میرے سپورت کر دیجئے اور اس شخص کی کوئی نشانی بتا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے اس پر وہ صحابی بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو کسی چیز سے نہیں ڈر آ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت آتا فرمائی یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور یہودی اور کچھ دوسرے بترین لوگ اسلام کو پھیلتا پھولتا دیکھ کر سخت غصے میں تھے شرارت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے تھے انہیں میں سے ایک خالد بن سفیان تھا وہ صحابی اس کی رہشگاہ کی طرف روانہ ہوئے خالد پر نظر پڑی تو اسے ایسا ہی پایا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لیکن وہ بہت باہمت تھے پہلے تو اسے ادھر ادھر کی دو چار باتیں کی پھر اچانک تلوار نکال کر اس پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر قلم کر دیا واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اللہ کے اس دشمن کا کام تمام کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا عصہ مبارک عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اس عصہ پر ٹیک لگایا کرو تاکہ قیامت کے دن تم مجھ سے اس عصہ کے ساتھ ملو یہ صحابی جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایک خوفناک دشمن کو ختم کیا اور اس خوشی میں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصہ عطا فرمایا حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ تھے حضرت عبداللہ بن انیس کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا ہے نبوت کے تیرہیں سال بیعت اقبہ کبیرہ ہوئی تھی مدینہ منورہ سے پنجھتر کے قریب لوگ مکہ موسمہ آئے تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ان میں شامل تھے وہ اس بیعت سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے ان پنجھتر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی اپنی جان مال اور اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کا اعلان کیا تھا ان سب حضرات کا درجہ بہت بلند ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں